ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں پر منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبید بن سلول نے الزام لگا دیا نوزباللہ گزوہ مریسی کا واقعہ یہ پانچ ہیری میں ہیں گزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں مدینہ کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تھی ان کا ہار گم ہو گیا تو ہار دیکھنے کے لئے گئی لیکن جو ان کی اوٹنی کو لانے والے لوگ تھے وہ یہ سمجھے کہ آپ اندر ہیں تو ویسے اوٹنی کو لے کر آ گئے اخیر میں صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ بچی خجید چیزوں کو لے کر آئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئی تو دیکھا ارے ان کی اوٹنی ہے یا نہیں یہ لوگ جا چکے ہیں اور ہار ان کی اوٹنی کے نیچے ہی تھا تو وہ وہی پر رک گئی صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اوٹنی آگے بڑھائی اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اپنی اوٹنی بر بیٹھا لیا اور مدینہ کے قریب آکے مل گئے جب پتا چلا عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے اس کو تو اس نے کہا نعوذ بللہ کہ ایسا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے اس لئے وہ پیچھے رہ گئی یعنی الزام لگایا چار گواہ ہے گیا تو سورہ نور کی چند آیتوں میں ترین شروع کی چند آیتوں میں ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہی نہیں تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غورت کا علم ہوتا تو پتا چلی جاتا اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں عائشہ گھرانی کوئی ضرورت نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے چند دنوں کے بعد لگ وقت ایک مہینے کے بعد اللہ تعالی نے چند آیتیں اتاری تو وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ بنت صدیق صادق و مزدوق کی بیٹی قیامت کی صبح تک جن کی شان میں جو آیتیں اتری ہیں پری جاتی رہے گئے اس لئے میرے بھائیوں کسی پر الزام لگانا بہت گری بات ہے خاص طور پر پاک دامن بھولی بھالی عورت کوئی بھی رہے الزام لگانا بہت گری چیز ہے تو اس لئے ہم اور آپ کی اس سے بچنا ہے کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں بھی ان کا نقصان ہو جائے اور آخرت وہ بھی نقصان ہو جائے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران